بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم FSC Part 1 بارے جی کے اندر پاراکسیزومز کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کے چیز بتانے چاہوں گا جو اکسیجن اکسیجن جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں اکسیجن is our need یعنی ہماری ضرورت ہے لیکن اگر یہ اکسیجن ایٹم کی شکل میں آجائے it becomes radical اگر اس کے ریڈیکل بن جائیں آئنس بن جائیں سو ایکسٹریمیلی ڈینجرس یہ بہت خطرناک ہو سکتے ہماری بارے کے لئے سوئی یعنی اگر اکسیجن مالیکل کی شکل میں یہ ہماری ضرورت ہے لیکن اگر اکسیجن ریڈیکلز یا آئنس کی شکل میں آجائے تو یہ دیسٹرائے کر سکتی ہے ہمارے سیلز کو ٹھیک ہے تو ہمارے سیلز نے اس ریڈیکلز کو یعنی ختم کرنے کے لئے یا کہہ لے ہیں اسے ہم ری اکٹیو اکسیجن کہہ لیتے ہیں سو ری اکٹیو اکسیجن جو کبھی کبھی ہمارے جسم میں بن جاتے ہیں ری اکٹیو اکسیجن کو ختم کرنے کے لئے ہمارے سیلز کے اندر ایک خاص قسم کا اورنیلی موجود ہے ٹھیک ہے جسے ہم کیا کہیں گے پر آکسیزوم سو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یعنی بعض قاتل ہمارے سیلز کے اندر اکسیجن ریڈیکلز بن جاتے ہیں اکسیجن نیگٹیو یا او ریڈیکل سو دے آر ری اکٹیو سو دے کونک ری اکٹ ویڈا سیلز یعنی سیلز کے ساتھ ری اکٹ کریں گے اور ڈسٹرائے کریں گے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہماری سیلز کے اندر ایک خاص قسم کے پر آکسیزومز موجود ہیں سو ری ہاں پر سپیرنگ سٹویک پی ای آر پروکسیزومز سو وڈے دو یعنی کرتے کہیں گے یعنی دے سیمپلی اکسیجن ریڈیکلز وغیرہ جو بھی ہیں اسے یہ وارٹر کے ساتھ ریک کروا کے ہرڈروجن پروکسائیڈ بنا لیتے ہیں سو کیا بنا لیتے ہیں ہرڈروجن پروکسائیڈ سو اسی وجہ سے انہیں نام دیا گیا ہے پروکسیزومز کا سوڈی یعنی یہ پروکسائیڈ بنالیتے ہیں اسی لئے ہم اسے پروکسیزومز کہتے ہیں سو پروکسائیڈ سو دیو تو اس فرمیشن اسی پروکسیزومز اب ہم چلتے ہیں اس کی دسکوری کے اپر اگین لائک لائزوزومز اسی جسے ہم دی دیو کہتے ہیں نائنٹین سکٹی فائف کے اندر سو دی دیو وہ سائنٹیسٹ اور نائنٹین سکٹی فائف کے اندر اس نے اسے دسکور گیا تھا سو اس نے کہا تھا کہ ہمارے جسم کے اندر اس طرح کہلیں کہ ویزیکلز موجود ہیں اب ہم اس کا سٹرکچر پڑھیں گے اس قسم کے ویزیکلز موجود ہیں جو پروکسائیڈ بناتے ہیں سوڈی پروکسائیڈ کی فرمیشن کے وجہ سے پروکسیزومز کہا گیا تھا اور دی دیو کے ساتھ پورے ٹیم ورک کر رہی تھی اس طرح تھی ان نائنٹین سکٹی فائف انیس سو پینسٹی میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آتے ہیں اس کا سٹرکچر کے پر یعنی ہاو اس سٹرکچر یعنی یہ بلکل ایک کہلیں کہ ویزیکلز کی طرح جس طرح ہم نے ویزیکلز پڑھے تھے کہلیں کہ اس کے انڈو پلاس ملیٹرکلوم کے پڑھے تھے یا پھر گولجی بارڈیز کے ویزیکلز پڑھے تھے اسی طرح یہ دبل میمبرین اس کی لیئر ہوتی ہے لیپیڈ بائل ہے اور پھر اس کے اندر مٹریل سارا جمع ہوتا ہے ٹھیک سو یہ سارا اندر اس کے مٹریل پھر اندر یہ یوریڈ اوکسیڈیز کرسلائن کور بھی ہوتا ہے ٹھیک سو اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہی جو میں بتا چکھوں کہ یہ پار اوکسائٹس بناتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہہ لیں کہ جی it ڈیٹوکسیفائ it ڈیٹوکسیفائ specially اوکسیجن to کس میں کرے گا یہ سب سے پہلا اس کا فنکشن یہ ہو گیا فنکشن میں اگر ہم سٹیڈی کریں گے سب سے پہلا فنکشن کیا ہوتا ہے it will ڈیٹوکسیفائ اوکسیجن کس کے اندر اسے پار اوکسیڈ بے بناتا ہے جس طرح کی اپنے پہلا ایکشن پڑا ہے صحیح دوسرا لائک لائزوزون جس طرح لائزوزون ہوتا ہے ان کے پاس بھی کچھ ہائیڈرو لائٹک انزائیم ہوتے ہیں they have ہائیڈرو لائٹک انزائیم so it can ڈی کمپوز صحیح چیزیں یہ توڑ سکتا ہے ہائیڈرو لائزز کر سکتا ہے so it contains انزائیم اینی مین چیز یہ ہے کہ انزائیم اچھا ڈیٹوکسیفائی پر اوکسیڈ کرنے کے لئے ان کے پاس ایک سپیشن کسی انزائیم ہوتا ہے جسے ہم پر اوکسیڈیز کہتے ہیں پر اوکسیڈیز جو کہ اس کی ڈیٹوکسیفیکیشن کرے گا کس چیز کی بلا یہ جو ڈیٹوکسیڈ بن رہی ہے صحیح so یہ اس کا فانکشن سٹرکچر پر اس کا مزید ڈیٹیل ڈالتے ہیں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں یہاں سے لیکھ کر یہاں تو اس کا سائز بنے گا it is only about 0.5 میکرومیٹر ٹھیک ہے جی so 0.5 میکرومیٹر کا سائز ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے اندر lipids bilayer آجائے گی جس طرح سائٹوپلازم کی میمبرین سائم اس طرح اس کی lipids bilayer میمبرین ہوگی جس کے اندر کیا ہوں گے ہمارے پاس جو مین اس کا فانکشن ہے انزائیم اس کے پاس کیا ہوں گے انزائیم سو پر آکسیڈیز انزائیم ہوگا it will contain پر آکسیڈیز جو کہ ہرڈرزن پر آکسیڈ بنائے گا بھی اور توڑے گا بھی پر آکسیڈ پر آکسیڈیز اس کے علاوہ کچھ اور انزائیم ہوں گے اس کے اندر کیٹلیز ہے بریکڈاؤن میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے نرے گلائکولک ایسیڈ اکسیڈیز ہے گلائکولک ایسیڈ اکسیڈ اکسیڈیز سو اینڈ سو اون کچھ اس میں اکسیڈیز ہیں اینڈ اکسیڈیز اور ریڈکشن کرتا ہے ان کا جو پراسیس ہو جائے گا اس کا کیا نام دے دیں ہم یعنی they will اکسیڈیز اور ریڈیوز ریڈ آکسیڈیز کے دن نواز ہوتا ہے سو they can اکسیڈیز اور ریڈیوز د پارٹیکل تو یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں ہم نے کہا ہماری بارڈی اندر ہمیں اکسیڈ تو چاہیے ہوتی لیکن بارد ایسے رییکٹیو آئین بنجھتے یا اکسیڈیز بنجھتے جو کہ ہمارے لئے تو اسے ہم رییکٹیو اکسیڈیز سپیشیز کہتے ہیں یا رییکٹیو اکسیڈ کہتے ہیں رییکٹیو اکسیڈ کو ختم کرنے کے لئے ہمارے سیلز کے اندر ایک خاص مشینری کہہ لیں کہ ایک خاص قسم کے ارگنیلیز موجود ڈی نیچننگ ہوگی ڈی ہو جائے سو اس کو آوائیڈ کرنے کے لئے پاروکسیز موجود ہیں جو کہ اس کے ساتھ رییکٹ کریں گے اور پاروکسیڈ بنانے گے اسے ڈیسکور کس نے کیا تھا ڈیڈیو in 1965 ورد کے کو ورکر بھی ساتھ شامیل تھے اس کے فنکشن پر آئے تھے سو سٹرکچر مگر دیکھیں تو وہی ویزیکل ہے جس طرح گول جی بارڈی کا ویزیکل ہے لپیٹس بائی لیئر کے الاوہ اس کے جو سائز 0.5 میکرو میٹر ہے بیچ میں اس کے یوری اوکسیڈیز کرسٹل ہوتا ہے یعنی یوری اوکسیڈیز انزائم کرسٹل بیچ میں بن جاتا ہے اور پھر اس کے انزائم ہوں گے کون کون انزائم ہوں گے اس کے اندر پاروکسیڈیز کیٹلیز گلائکولی کیکسیڈیز ٹھیک ہے یعنی یہ عالموس اوکسیڈیشن اور ریڈکشن کے در انوال بلے گی اس کے فنکشن میں ہم نے کہا تھا دو مین فنکشن جو یہاں پر دسکس کریں گے مسلسل سے پہلے یہ دیٹاکسیفائی کر رہا ہے اوکسیڈیز کس کے اندر پروکسیڈز کے اندر اور دوسرا اس کا ہیڈرولائیٹک فنکشن ہے مسلسلسل کیٹلیز ہے تو ہیڈرولائیس کر سکتا ہے چیزوں کو توڑ سکتا ہے سیمپل یعنی کیٹلائیس کے اندر ہیلپ کر سکتا ہے پروکسیزوم پھر ہم چلتے ہیں آگے ایک اور سیمیلر قسم کی مجیدنی اس کا سٹرکچر سیم ہوتا ہے یہ گلائی اگزوزوم کہلاتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ لپیڈز بارڈی ہیں اچھا ایک چیز میں پیچھے بتانا بھول گیا کہ جو پروکسیزوم ہیں یہ موسی آل یوکریارڈک ارنیزم پائے جاتے ہیں they are present in all یوکریارڈک except except کس کس کے اندر نہیں پائے جائیں گے اس میں ایک آجے پلانٹ بڈی پلانٹس میں نہیں ہوتے اور فنجائی میں ہوتے ٹھیک ہے پیچھے پروٹسٹا اور انیمیلے کے اندر موجود نہیں پلانٹس اور فنجائی کے اندر موجود نہیں ہوتے سو سمپلی کیسے ہیں they are mostly found in animals جبکہ جو پڑھنے جا رہے ہیں جسے ہم گلائیگزوم کہتے ہیں یہ mostly پلانٹس میں پائے جائیں گے سو سب سے پہلے زیمین رنچے کہ پلانٹس سو یہ پلانٹس کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے اب ہم تھوڑی سی اس کی ڈیکرام پہ خوٹ دے لیں تو یہاں پہ آپ کو لپیڈ نظر آ رہے ہیں لپیڈ بارڈ موجود ہیں یہ بیچ میں گلائیگزوم ہے صحیح گلائیگزوم جس پہ آپ کو یہ آرز نظر آ رہے ہیں دارک لڑک گلائیگزوم لپیڈ کے اردگز موجود ہے اس کوئی فنکشن لپیڈ سے ملتا ہوگا یہ سا آئیڈ لیجئے سو بیسکل اس میں کرنا کیا ہوتا چاہے ہم بتاتے آپ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ لپیڈ کو میٹیبولائز کرتا ہے یعنی اس بریک ڈاؤن کرتا ہے کیٹلائز کرتا لپیڈ کو پہلے فیٹی ایس میں کرتا ہے ٹھیک ہے فیٹی ایس پھر آگے گلائیگزولیٹ سائیکل ہوتا ہے گلائیگزولیٹ سائیکل میں پھر یہ فیٹی ایس کو کرتا سیکسی نیٹ میں سیکسی نیٹ پھر آگے وہ ہی کریپ سائیکل چلتی ہے ٹھیک ہے وہ فردر پراسس ہے ٹھیک یہ ہمارے اس ٹاپک میں حصہ نہیں لپیڈ فیٹی ایس میں کرنیٹ ہوں گے یا لپیڈ کمپوز فیٹی ایس فیٹی ایس کو کیا کرتا ہے یہ گلائیگزولیٹ کام کرتا ہے گلائیگزولیٹ کام کرتا ہے گلائیگزولیٹ فیٹی ایس کو کس مگر کر دے گا سیکسی نیٹ میں اور یہ سائیکل ہوتی سارے پراسس پر ہم کہتے ہیں گلائیگزولیٹ سائیکل ٹھیک ہے گلائیگزولیٹ سائیکل اس کی سپیرنگ دیکھ لیں گلائیگزولیٹ سائیکل صحیح یعنی پلانٹ سالکتا ہے جہاں پر لپیڈ سٹور ہوں گے اسے یہ کروڑ کرے کس کے اندر سیکسی نیٹ کے اندر چلی آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتے اگر کچھ سیڈ ہے ٹھیک ہے like it is earth کے اندر سیڈ پڑھا ہے سیڈ 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 نے آگے جرمنیٹ ہونا ہے سیڈ جرمنیٹ آوٹ ہے اس کے اندر سے پلمیور ریڈکل نکلیں گے اور پھر آگے لیوز بنائے گا پھول بنائے گا سو آن سو اس ٹیٹ زہری بات ہے it will need energy سو یہ انرجی کہاں سے آئے کہ اس کے پاس ٹھیک ہے زہری بات سیڈ کے اندر کیا سٹور ہوتے ہیں فیٹی سیڈ سیڈ کیا سٹور ہوں گے سٹور لپیڈ کہہ لو یا فیٹی سٹور ہوں گے ٹھیک تو یہ لپیڈ کو کنورٹ کرے گا کس کے اندر انرجی کے اندر ٹھیک یعنی یہ لپیڈ کو کنورٹ کرے گا انرجی کے اندر سٹور لپیڈ کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لئے سے کیا چاہیے ہوگا گلائی اوکزی زوم ٹھیک یعنی گلائی اوکزی زوم ہوں گے جو گلائی اوکزی سائیکل کے ذریعے لپیڈ کو انرجی میں کنورٹ کریں گا اور اس کے بعد اس کی جرمی نیشن ہوگی ٹھیک ہے بڑا سیمپل سا کنسیپٹ ہے یعنی جو سیڈ ہوتے ہیں یہ جب زمین کے اندر پڑے ہوتے ہیں انڈر سرپس آر انہوں نے جرمی ہونا ہوتا ہے جرمی کیلئے ہوتی ہے انرجی انرجی کہاں سے آئے گی تو جاہر موجود ہوں گے وہ لپیڈز کو یوز کریں گے اور اس کی انرجی جرمی کریں گے انرجی ہونے کے بعد سیڈ کو جرمی کریں گے اس میں سے پلیم نکلیں گے ریڈیکل نکلیں گے اس کی برانچز نکلیں گے اس طرح ہمارے پاس ایک پلانٹ باڈی آئے گی اور نیچے آپ کو یہ روٹس نظر آرہی یہ روٹس ہیں یہ پرشوٹس ہیں اس کی برانچز جو نارمل پلانٹ کا سٹیکسر ہوتا ہے شوٹس برانچز اگر سیڈ زیادہ کہاں پہ موجود ہوں گے گلائبز لیٹ گلائبز آئے گلائبز موجود ہوں گے بھلا پلانٹ سیڈ ٹھیک ہے یہ دیگرام آپ کو نظر آرہی یہ سیڈ کی ڈیگرام فیٹ اور بیچ میں دارکر ریجن ہے یہ گلائبز آمد جو کہ فیٹ کی دیگیشن کرتے ہیں اگر ہم اس کو سنگل لائن میں ڈیفائن کریں پراؤز آمد کیا کر رہے تھے سو دی پروائیڈ انرجی یعنی جو سیڈ کی جرمینیشن ہوگی یعنی سیڈ جو جرمینیت ہوگا بارڈی بنائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندرہ یہ جو سارا ریجن ہے جس میں اس کی جرمینیشن ہو رہی ہے اس سارے پروسس کے اندرہ ہمیں کیا چیز چاہیے ہوگی کلائیوکزوم ٹھیک یعنی اس دیوریشن کے درہنی جب سیڈ جرمینیت ہوگے پلانٹ بارڈی نہیں بنا لیتا یعنی اس کی روٹس ڈویلپ نہیں ہو جاتی یعنی جب تک اس کی روٹس اگرہ ڈویلپ نہیں ہو جاتی یا پھر شورٹس جس کے درہ یہ فوٹو سینسیز کرے گا وہ ڈویلپ نہیں ہو جاتی یہ جنرل پلانٹ بارڈی کا سٹرکچر ہے اس کی روٹس اگرہ ابزارپشن کے لئے ڈویلپ سلس کے لئے اسی شارٹ ڈویلیشن کے لئے جب تک نین سیٹ جرمینیٹ ہو رہا ہے اس ٹیمٹ تک یہ مجود رہیں گے ٹھیک اب ہم اسے کو روائز کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ڈیاغرام سے سٹارٹ کے ہم نے کہا یہ دیکھیں اگر آپ کو فیٹ بارڈی مضیر آرہ اس کے درمیان موجود ہیں اس کا مدلہ ہے کہ یہ فیٹ بارڈی کے ساتھ ان کا لنک ہے تو پھر ہم نے کہا یہ صرف پلانٹ میں موجود ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ لپیڈز ہوتے ہیں چربی جسے چربی بغیرہ ہوتی ہے اس کو توڑ سیکسینیٹ میں کروڑ کرتے ہیں سیکسینیٹ آپ آگے جاگے پڑھیں جسے آپ نے پڑھا گا کیا ہو رہی ہوتی ہے کیا 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 ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سیکسینیٹ کروڑ کرے گا آگے کروڑ سیکسل کروڑ ہوتے ہیں کروڑ سیکسل ہم آگلے چکروں کے اندر پڑھیں گے کیا ہوتی ہے پھر ہم نے چلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ سٹڈی کرتا ہے ہوتا ہے گا بیسی کے لئے ایک سیڈ ہے سیڈ موجود اس میں پلانٹ بارڈی بنانے پہت انرژی چاہیے ہوگی بغیر انرژی کے تو وہ نہیں سلڈوائیڈ کر سکتا یا اس کے کہ نہیں جرمنیشن ہو سکتی اس انرژی کے لئے کیا ہوتا ہے اس کے سٹورڈ لپیڈز ہوتے ہیں یہ جو سٹورڈ لپیڈز ہیں یہ انرژی میں کرنٹ ہوں گے کس طرح ہوں گے اس کے لئے گلائی اوکزی اوکزی اگن یہاں پہ سپیلنگ مسٹیک ہے وائی نہیں ڈالا گلائی اوکزی 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 کیا کریں گے سٹورڈ لپیڈز کو کرنٹ کر دیں گے کس کے لئے انرژی سو سیمپل ٹھیک ہے اور پھر پلانٹ بارڈی جرمیلیٹ ہو جائے گی ٹھیک اگر ہم کہیں کہ گلائی اوکزی اگر لنک ہے صرف جرمیلیشن کے ساتھ تو وہ ساری عمر تو ساتھ نہیں رہیں گے یعنی ایک دفعہ جب پلانٹ بارڈی بن جائے گی اور وہ پھر خود فوٹو کرے گی اپنے انرژی خود جرمیلیٹ کرے گی سورج روشنی سے ٹھیک ہے تو اس تیمپس کی ضرورت نہیں تو صرف اسی شار ڈوریشن کے لئے گلائی جرمیلیٹ ہوگا اور جرمیلیٹ کے پاس ینگ بارڈی نہیں بنا لیتا گلائی جرمیلیٹ 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 کیلیٹ کیٹیبولیزم نہیں ہے سی تو اینیملز کے لئے پریزن نہیں ہوتے اب اگزیمپل دیکھتے کون کون سے سیڑ جس کے لئے موجود ہوگا مثلا آپ نے نام سنا یا سویا بیم سویا بیم ہے یا پھر اور آپ بھی کوئی سوچ مثلا کیسٹر کیسٹر بیم ہوتی سن فلاور بیم ہیں کیسٹر بیم ہیں سن فلاور بیم ہیں سویا بیم ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس آپ آئیز بھی بناتے ہیں اگر یاد آپ کو سویا آئیز سن فلاور آئیز کوکنگ آئیز دیکھیں نا آپ نے یہ سارے ویجیٹیبلز آئیز کے در آتے ہیں یہ ویجیٹیبلز آئیز ہیں جو بیم آئیز مجھو اس کے اندر سویا بیم ہیں جو بیم جا آئیز ریچ بیم آئیز مجھو مجھو اور ان کی سیڈز سٹارٹ گئی تو آج کا مارا لیکچور جس ہم نے ٹھیک کا کور کیا پار آگز آگز جو آپ آگز آگز سٹرکچر آگز آگز اور قلائے گزرزوم جو کہ کس کے نہ موجود تھے سیڈز کے اندر سوڈا بھی انزوگرہ سو نیکس پریشر کے نام اپکمین ٹاپکس پڑھیں گے تھنکس فر واتچین